اب آپ کے سامنے ہیں طبقات القبرہ طبقات القبرہ میں فلمہ ازباہ یوم الخمیس تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جمعیرات کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پرچم اپنے ہاتھ سے باندھا ولم یبتاہد من وجوہ المہاجعین الاولین والانصار کوئی بھی نہیں بچا ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لئے کہا کینکہ ان کو کہا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ابو بادہ جرہ اب یہاں پر پتا چرا فتکلم قوم قالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے اور پھر یہ ایک اگلہ ہے جو ان کے سر پر پٹی ہوئی بندی ہوئی تھی دارے کے یوم السبت تو بازدہ کا بیان ہوا کہ یہ ہفتے کے دن ہوا اور آپ نے فرمایا انفذو باصل اسامہ سب کے سب نکل جاؤ اسامہ کے ساتھ مدینے سے فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدْ اِشْتَدَّ بِرَسُولَ اللَّهُ اور اس کے بعد کیا ہے وَهُوَ يَوْمُ الَّذِي لَدُّوْهُ فِيهِ یہ وہ دن تھا کہ جب کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی دوا پلائی تو یعنی بڑا ایک خطرناک زمانہ چل رہا تھا جنگ کا زمانہ تھا قوسر المعانی میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا اور صفحہ نمبر ہے چار سو پندرہ اور جل نمبر ہے آٹھ یہ روایت نقل جناب آئیشہ سے اور یہاں پر ہم صرف اتنا بیان کریں گے کہ وہ فرماتی ہے فَلَدَدْ نَا هُوْ ہم نے پلائی فَلَمَّا فَعَقَعْ قَالَ هَذَا مِن فِعْلِ نِسَائِنْ جَئِنَا مِنْهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْحَبِشَةِ اب یاد رکھیں کہ حبشا کی جانب جو خواتین گئیں تھی ان میں سے ایک تھی جناب حضرت اسمہ بنت عمیس تو یہاں کیس میں جناب حضرت اسمہ بنت عمیس کو خسیرہ جا رہا ہے کبھی جناب حضرت عمیس سلمہ کو خسیرہ جا رہا ہے البتہ ان جانب والوں میں حضرت عمی حبیبہ بھی تھی اور ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تھے ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے اور بعض ایک دو اس وقت کے روشن فقر حتیٰ سعودی عرب کے کچھ افراد نے استدلال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ بنو عمیہ نے حضرت عمی حبیبہ کے ذریعے سے اور وہ اس میں شامل نہ ہوں کچھ پلوایا ہو لہذا ان روایات میں ان کا ذکر نہیں آ رہا تو یہاں پر کیا ہے کہ نزبت دی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پلائی ہوگی ان لوگوں ان خواتین نے جو حبشا سے آئی ہیں یعنی زبردستی ہے حبشا سے آنے والی خواتین کے اوپر اس جرم کو ڈالا جا رہا ہے یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے اب اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو پلائی جائے وَاللَّهِ لَا يَبْقَأَ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا هُدَّا وَلَدَدْنَا مَيْمُونَا وَهِيَ السَّائِمَا وَفِ السَّحِيءِ إِلَّا الْأَبْبَاسِ کہ حتی جناب مَيْمُونَا کو زبردستی پلائی گیا جبکہ وہ روزے کے عالم میں تھی تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب کو پلائی تھا ہم نے بھی پیا تھا دوسروں کو ہی پلائی تھا اب اس کے بعد جو دوسری روایت ہے بالکل نیچے بیچ میں ہے وستانی تو اس موضوع کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ اگلا موضوع یہ آئے گا کہ کیا خیبر میں کسی نے پلائی تھا یا ابحری منقطع ہوئی تھی ابحری بھی منقطع نہیں ہوئی خیبر میں بھی نہیں پلائی کیونکہ وہ کافی پہلے کا وقت تھا کسی اور وقت پلائے گا اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب یہاں پر روایت نقل ہو رہی ہے بے اسمادن صحیحن ان اسما بنت امیس گو کہ کہہ رہی ہیں کانا فی بیت محمونہ اب ساری دنیا میں تشور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایام میں وفاق تک حضرت عائشہ کے گھر میں تھے یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ والا کام جو ہے نا وہ محمونہ کے گھر میں ہوا ہے وہاں پر جناب محمونہ وہ کہا جا رہا ہے ان کو بھی دعا پلائی گئی اب جناب محمونہ کون ہے حضرت عباس کی غوضہ کی بہن ہے اب یہاں پر ان کو ایک پھسانے کا کام ہو رہا ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہوا جناب محمونہ کے گھر میں لیکن کس کے مشورے سے ہوا ہم خواتین انہیں مل کے جو ہے وہ مشورے سے یہ کام کیا بعد میں اگر آپ دیکھیں جو انہیں نیلے سے ہائلڈائٹ کیا ہے اب یہاں پر معاملہ بدل گیا کہ یہ تو زینب بنت جہش کے گھر میں ہوا ہے حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا جناب محمونہ کے گھر میں ہوا اب بات ہو رہی ہے جناب حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں ہوا لیکن یہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوا پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب رہانہ بنت زید کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ تھی اور ان کے بارے میں ڈسکشن ہے اور وہ یہودی خاندان سے تھی کہا جا رہا ہے یہ ریحانہ کے گھر میں ہوا تو کتنے اخوال ہو گئے اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کچھ کہا رہا ہے پیر کے دن یہ سب کچھ شروع ہوا کچھ کہا رہا ہے ہفتے کے دن ہوا اور حاکم کہا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بت کے دن ہوا اب آپ کے سامنے ہیں جامل کبیر اور جن نمبر ہے تین اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی والا معاملہ جناب عباس سے نکل ہو رہا ہے ان ابن عباس لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے فَلَمَّا شْتَكَى رَسُولُ اللَّهُ لَدَّهُ أَسْحَابُهُ کہ یہ جو دوا پلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پلائی اب یہ معاملہ بدل گیا یہ حضرت عباس سے نکل ہو رہی ہے فَلَمَّا فَرَهُ قَالَ لُدُّوهُمْ اور جب یہ دوا پلا کر فارغ ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پلاؤ ہم ان مردوں کو پلاؤ کس نے پلائی تھی ان مردوں نے پلائی تھی مختلف اقبال نقل ہو رہے ہیں یہ ایک واقعے کو چھپانے کے لیے اب یہاں پر ہے فتح الباری بشرح صحیح بخاری تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رواید نقل ہو رہی ہے محمد ابن سعید سے ان محمد ابن سبا اور اس کے بعد جو آ رہا ہے موضوع وہ یہ آ رہا ہے لدد نہ ہو تو ہم لوگوں نے ان کو پلائی اب یہ ہم لوگ کون ہیں یعنی سب یہ حضرت عائشہ کا بیچ میں ذکر ہے وہ اور دیگر لوگ مل کے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سملی حالت تو فرمایا کہ پھر یہاں پر جرم کو ڈالا جایا ہے جناب حضرت اسمہ بنت عمیس کے اوپر پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سب کو دوا پلائی گئی اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے پھر کہ وہ روزے کے عالم میں تھی ان کو بھی زبردستی دبا پلا دی گئی مسند احمد بن حنبل میں جل نمبر فتی ون میں یہی روایت جناب عائشہ سے نخل ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے لیکن یہاں پر معاملہ آ رہا ہے یعنی کچھ مرد تھے جو ایک ایک مرد کو دوا پلا رہے تھے اب یہاں پر کیا ہے کہ اکثر تو نکل چکے ہیں پر یہ مرد کون ہیں پھر جب بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائش عسامہ میں سب کو نکلنے کے لئے کہا تو یہ مرد کون ہیں تو پہلے تو آ گیا رجلن رجلن پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ نوبت آئی ازواج نبی تک تو پھر دوا پلائی گئی ایک ایک خاتون کو یہاں تک کہ اب دوا پلانے کی باری ہماری ایک خاتون تک آئی حضرت عائشان نام نہیں لیا اب ابن ابی زنات کہتے ہیں یہ جو خاتون پر نوبت آئی یہ محمونہ تھی یہ امہ سلمہ تھی اور یہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا ابھی حضرت عائشان فرماتی ہم لوگوں نے کہا کیا کہا تمہاری بڑی غلط فہمی ہے انہ ترکا کی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یعنی یہاں پر ایسا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب محمونہ جو ہیں وہ بچنا چاہ رہی تھی روزے کی آر میں تو جناب عائشان نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے قد اقسم رسول اللہ رسول اللہ نے قسم خواہیے فلددناہ واللہ یبن اختی حضرت عائشان کہتی ہے کہ اے میرے بھانجے میں نے ہم لوگوں نے زبردستی ہم نے ان کو بھی دبا پلائی وَإِنَّهَا لَصَاعِمَتٌ اور وہ روزے کے عالم میں تھی اسنادہو حسنون مستدرک کے علی الصحیحین میں یہی والا موضوع ہے اور یہاں پر بھی ہے لددناہو اور حضرت عائشان سے نقل ہوئی یَلُدُّونَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا مرد مرد کو دبا پلائی فَلُدَدْنَا امرَآتٌ امرَآتٌ ایک ایک عورت کو دبا پلائی اور اس کے بعد وہی ہے صرف حدیث کی آپ کو وہ بتانا ہے حضرت عائشان سے نقل ہوئی یہ صحیح الاسناد ہے بحر المعیت میں یہ والا موضوع نقل ہوا اور یہاں پر بھی یہی آیا فَلَدَدْنَاهُ حَمْ لَبُونَ پِلَایا اور یہ حضرت عائشان سے نقل ہوئی تو یہاں پر بھی حَوَضَ مِنْ فِعْلِ نِسَائِنْ جَئِنَا مِنْهُنَا اَشْعَرَ الْحَبْشَةِ کہ یہ کام کیا ہے ان خواتین نے کہ جو حبشا سے آئیں ہیں اب یہ کی نسبت دی جاری ہے کس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہاں پر کار جارہا ہے کہ یہ ہوا تو تھا لیکن رسول اللہ نے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ حبشا سے آنے والی خواتین نے بعد میں نام لیا جارہا ہے جنابِ اسمہ بنت عمیس کا وَمِنْ طَرِيقِ عَبِي بَكْرِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اُمَّ سَلْمَا وَاسْمَ بِنت عمیس اَشْعَرَتَ بِعَنِ يَلُدُّوهُ کہ یہاں پر موضوع بدل گیا کہ وہاں پر یہ تھا لَدَدْنَاهُ وَتَشْعَوَرْنَا کہ کچھ مردوں نے پلائی کہ کہتی ہے ہم سب نے آقا اسمہ خواتین نے ازواج نے مشورہ کیا یہاں پر جو ہے معاملہ بدل گیا کہ یہ کس کے حکم پر ہوا اشارہ کیا تھا اس دبا پلانے کا ام سلمانی اور اسمہ بنت عمیس نے وَرَبَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِعْسَنَادٍ صَحِحِ اَنْ اسمہ بنت عمیس قَالَتْ اب یہ یہاں سے ہو گیا جنابِ اسمہ بنت عمیس سے فَلَمَّا فَاقَ قَالَ هَذَا کہ اسمہ بنت عمیس بھی ان لوگوں میں سے تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دبا پلائی ہے یہ ان عورتوں نے پلائی ہے جو حبشہ سے آئی ہیں پس یہاں پر بھی واقع کو بدلا جا رہا ہے فَتْل بَارِ بِشَرْحِ سَحِلْ بُخَارِ اور جن نمبر نو اور صفحہ نمبر ہے چھہ سو پندرہ اور یہاں پر بھی یہی والی روایت ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے من طریق ابی بکر بن عبد الرحمن انہ ام سلمہ و اسمہ بنت عمیس اشارت بین یلد دو کہ جناب حضرت ام سلمہ اور جناب حضرت اسمہ بنت عمیس نے اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا پلائی جائے فَتْل مُنْعِمْ شَرْحِ صحیح مسلم جن نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے فائیو ایٹی سکس تو یہاں پر پھر اور ایک نیا موضوع آ رہا ہے فَلَمَّا عَفَاقَ پھر اس کے بعد لَا يَقْعَ اَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا الْحُدَّةِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں بچے جس کے مہم میں دبا انہا ڈالی جائے تو یہاں پر کہتے ہیں وَقَجْعَتْ رَوَایَاتْ تَعَيَّنَا بَعْضَ مَنْ كُنَّ فِي الْبَيْتِ کہ بعض روایات آئیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے گھر میں کون کون تھا تو اس میں پہلا موضوع تو یہی آگیا کہ پھر اشارہ فرمایا حبشہ سے آنے باریوں کے جانب یہ چیز ہم بیان کر چکے لیکن جو اگلا موضوع پھر خطرناک ہو جاتا ہے غیرالعباس کہ وہ اس وقت وہاں پر نہیں موجود تھے یہ باری بات پہلے بھی کہی گئی لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں عمدت القاری شاہ سحی البخاری جن نمبر آٹھ میں وہاں پر قیام دیکھتے ہیں کہ دبا کا حکم دینے والے تو ابباس ہی تھے یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ اور زیادہ بدل گیا وہاں کہا جا رہا ہے جناب ابباس نہیں تھے یہاں پر کہا جا رہا ہے دبا پلانے والے ہی تھے اب مسنف ابن عبی شہبہ آپ کے سامنے ہے جن نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی ایٹ اور فور ٹوئنٹی نائن ہے اور یہاں پر اخبر عمی ابو بکر ابن عبد الرحمن بن حارس اور یہ وہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر موضوع آ جاتا ہے تشاورہ نساوہو فی لدہی کہ خواتین نے آپس میں مشورہ کیا اور اب آپ کے سامنے مسنف ابن عمی ابن عبد جن نمبر فورٹی فائیو اور صفحہ نمبر ہے فور سکسٹی اور یہاں پر یہی روایت نقل ہوئی جناب اسمہ بنت عمیس سے اور جو کس نے پھلایا کس کے ذریعے سے ہوا تشاورہ نساوہو فی لدہی فلدوہو کہ خواتین نے مشورہ کیا اور لدوہو کچھ مردوں نے یہ دبا پلائی اب اس کے بعد فلمہ فاقہ قالا ما حاظا وہاں پر یہ موضوع چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلائی ہوگی حفشہ سے آنے باری خواتین نے یہاں پر معاملہ بدل گیا فاقہ قالا حاظا ما حاظا یہ کیا ہے قلنا ہم نے کہا حاظا فعلو نسائن جئنا منہا ہونا یہ کام کیا ہے ان خواتین نے جو وہاں سے آئی ہیں اشارہ الہ ارض الحفشہ کہ جو حفشہ سے آئی ہیں وَكَانَدْ أَسْمَا بِنتِ عُمَيْسِ فِيهِنَّا یعنی اسمہ بنتِ عُمَيْسِ اور ساتھ میں کچھ اور خواتین تھی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ کہا کہ ان لوگوں نے پلائی ہے یہ جو وہاں سے آئی ہیں اب آپ کے سامنے موجب القبیر اور اس کے جل نمبر ہے چوبس اور حدیث نمبر ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنابِ اسمہ بنتِ عُمَيْسِ سے ہے اور جنابِ اسمہ بنتِ عُمَيْسِ ہی جانے بشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو حفشہ سے خواتین آئی ہیں انہوں نے پلا دی اب آپ کے سامنے کنزل اممال ہے اور حدیث نمبر ہے اسمہ بنتِ عُمَيْسِ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ ممونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیمار ہوئے آپ کے مرض کی شدت ہو گئی آپ بے ہوش ہو گئے آپ کی بیویوں نے آپ کے بارے میں مشورہ کیا اور آپ کے موں میں دبا ٹپکا دی پھر آپ ہوش میں آگئے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کیا ان عورتوں کا کام ہے جو وہاں سے آئی ہیں حفشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان میں اسمہ بنتِ عُمَيْسِ بھی تھی قریب موجود لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ کو ذات الجن اس لئے ہم نے دبا آپ کے موں میں ٹپکا دی حضور نے فرمایا یہ موں میں دبا ٹپکانے والی دبا اللہ پاک مجھے اس کے ساتھ عذاب دینے والا نہیں ہے لہٰذا اس کی سزا میں یہاں موجود سب لوگوں کو یہ دبا موں میں ٹپکا کر پلائی جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا عباس کے پس سب کو دبا پلائی گئی حتیٰ کہ مہمونہ جو اس دن وزدار تھی انہوں نے بھی پی رسول اللہ کی عظیمت و خوشی میں نیچے موضوع ہے منافقوں نے اسامہ کے متعلق اخترازات شروع کیے اب آپ کے سامنے ہیں کنزل مال اور اس میں بھی جناب اسمہ بنت عمیس والی اصل روایت مدن کے ساتھ موجود ہے اب آپ کے سامنے ہیں طبقات القبرہ جن نمبر دو صفحہ نمبر ہے ون ایٹی ون اور یہاں پر کیا ہے ون نساء و یلددنا ہو کے خواتین نے یعنی ازواج رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا پلائی اور بعد میں پھر خواتین نے ایک دوسرے کو دوا پلائی اب آپ کے سامنے ہیں طبقات القبرہ جن نمبر دو اور یہاں پر جو روایت ہے صفحہ نمبر ون ایٹی ٹو میں اور یہ نقل ہوئی جناب حضرت ابن عباس سے اور وہ فرماتے ہیں لدو ہو یعنی کچھ مردوں نے آپ کو یہ دوا پلائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر آیا کہ ایک نے دوسرے کو دوا پلائی مسلمت احمد ابن حنبل جن نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے تین سو تین اور حدیث نمبر ہے ون سفن ایٹ فور اور یہ جناب حضرت اباس سے نقل ہوئی تو وہاں پر تو تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا لیکن یہاں پر حضرت اباس علماتیں یعنی اب وہ کون خواتین تھی وہ حضرت اباس کو بھی نہیں مالوں آیا وہ سب کی سب ازواج تھی یا ان کے علاوہ تھی تو یہاں سے اس طرح سے اس موضوع کو کمپلیکیریڈ بنایا گیا تو یہاں پر پر پتا چلیں کہ ان ساری دوایات کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پلایا گیا اور یہ والی روایت صرف بخاری میں نہیں ہے اور صرف حضرت عائشہ سے نہیں ہے کن کن کے مشورے سے ہوئی کس کس نے پلایا کن کن کو پلایا گیا کن کن کی جانب شک کیا لوگوں نے کن کن کے ناموں کو زبردستی لائیا گیا اور کن کن کے ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مشہور کیا گیا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ وسلم کہاں تھے تو ظاہر ہے کہ کسی وقت مناسب سمجھ کے کچھ موں میں ڈال دیا گیا اور جب یہ بات ایک دو لوگوں سے آگے نکلنے کا امکان تھا تو اس کو اس طرح سے کیا گیا کہ ہاں ہم نے موں میں ڈالا تو تھا یہ بھی موجود تھا یہ بھی موجود تھی رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا اور ہم سب کے موں میں بھی اس دبعہ کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا